رحمان الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب اپنے گھروں میں حیر و آفیت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں سب کے ہاں آج کل ما شاء اللہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے لاہور کا تو گرمی جا رہی ہے ان کے ٹائم گرمی ہوتی ہے رات کو رات تھوڑی تھنڈی ہے اب تو اللہ کا شکر ہے بائی بائی ہو رہی ہے گرمی یہ جی مورننگ کا ٹائم میں میں بچوں کو بنا رہی کے دے رہی تھی ٹوست بچے یہ کچھ میٹھے بنائے ہیں کچھ نمکین کہہ رہے تھے ہم نے ایسی ناشتہ کرنا ہے ہمیں ماما بنا دیں تو میں بچے کو بنا کے دیا یہ ناشتہ ساتھ خود بھی لے لوگی تھوڑا سا ساتھ میں چائے بھی بن رہی ہے آج جی میں نے فریج کلی کو صاف کرنا تھا ساتھ میں کچھ برطن اگرہ دونے تھے اچھی طرح سٹیل بول سے جیسے وہ سابن اگرہ لگا کے بلیک کلر کا ہوتا ہے تو برطن مانجنے ہیں جن کو جو صاف کرتے ہیں اس طریقے سے ان کو تو سمجھ آ جائے گی یہ وائٹی کی وجہ سے کچھ اتنے بیزی ہیں کہ یہ کام ہے جو ڈیلی کرنے والے ہوتے ہیں یہ ڈیلے ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ دنوں بعد ایک بار ہوتا ہے کام اس طرح کا ہم سب بہت محنت کرتے ہیں یہ ویڈیوز بنانے کے لئے پلیز آپ ہیلپ کیا کریں انسپورٹ کیا کریں لائک سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو اور ویڈیو واش کر لیا کریں فل یہ جی ناشتہ ہمارا ریڈی ہو گیا میں نے جلدی میں بنا کے دیا کہ باقی پھر دوسرے کام میں کر سکوں دوسرے فریج کیوں صاف کی ہے سارا وہ تو میں ویڈیو اتنی لمبی بن جانی تھی اور میں نے بنائی بھی نہیں ویڈیو یہ فریج وغیرہ صاف کر کے میں نے اب اس کے اندر چیزیں رکھنی ہوں ساری شیٹ وغیرہ ساری چیزیں میں نے اندر سے نکال کے دو لی تھی ہشکی ہیں کر کے تو اب میں تقریباً سارا فریج خالی تھا ساری چیزیں لانے والی تھی میں نے کہا اچھی طرح ایک دفعہ فریج کو صاف کر لو جی کر کے پھر آ جانی ہیں سنڈے کو چیزیں جیسے گھر میں آ جاتی ہیں ساری شام کو تک صبح صبح مارننگ میں ہی میں نے صاف کیا یہ یہ گوشت وغیرہ جو چیزیں تھی وہ یہ میں سے نیچے ٹری رکھ دیتی ہوں آسانی ہوتی ہے اس میں سے نکالنے کی نا سٹیل کی ایک پرانی ٹری ہے وہ میں نے رکھ دی ہے شیر سے یہ میں دو کے ایسے ڈال لیتی ہوں تاکہ شیشے کے اوپر کوئی بھی برطن یا کوئی بھی چیزیں رکھی ہوں تو وہ رگڑیں جیسے لگتی نشان نہ پڑیں یہ ملائی تھی اب اس کا بھی گیبلن ہے یہ میں نے رکھ دی ہے پلیٹ رکھنی چاہیے تھی نیچے یہ کریم تھی لے کے رکھی ہوئی تھی کہتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں تو اس لئے میں نے یوزنی کی فریج میں ہی پڑی ہے تب سے یہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا یہ آلو پیاز والی ٹوکری دوئی ہیں برطنو والی ٹوکریاں بڑا کام کی ہے صبح میں تقریباً سٹارٹ ہوئی تھی آٹھ ساڑے آٹھ بجے تو گیارہ بجے تک فل ٹائم بزی رہی لگی رہی میں نے کہا میں اب ہشک ہو گئے یہ سارے برطن یہ ہری میرچیں تھی تو کافی زیادہ تھی میں نے ان کو رکھ دیا ہشک ہونے کے لیے یہ ہو گئی ہیں ریڈ کلر میں کچھ چیزوں میں ڈالی ہوں تو بڑی مزے کی بن جاتی ہیں فرائی وگرہ کرتے ہوئے دال میں جیسے یا کسی بھی چیز میں ایسے ہشک کر کے میں رکھ لیتی ہوں یہ جی یہ سارے برطن تھے آج تو بازوں میں درد ہوں یہ سارے برطن اچھی طرح سے میں نے صاف کی ہیں سٹیل وول سے اور ایک ہوتا ہے شیمپو ان برطنوں کے لیے لیکوڈ ہوتا ہے وہ لگا کے کرتے ہیں یا ایک سابن ہوتا ہے براون سے کلر کا تو اس سے بڑے اچھے طریقے سے یہ صاف ہو جاتے ہیں ڈیلی کر لیں تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن جب جلدی میں برطن دو رہے ہوں تو اتنی اچھی صفائی نہیں ہوتی کہ چمک آئے میں صحیح طرح ابھی بھی اتنی نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے میں تھوڑی اور محنت کرتی تو بہت زیادہ صاف ہونے تھے ہر یہ میں نے صاف کی یہ سارے میں نے کہے کچھ دیکھ بار پھٹ سے کر لوں گی یہ فریج کی بھی کچھ چیزیں تھی یہ جیسے اس میں خجور وغیرہ میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں دنیا وغیرہ جا رہا جو اس میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں سارے چیزیں دو کے میں نے رکھی ہیں ہشک ہو جائیں اب انہیں صاف کر کے میں رکھوں گی کیبنٹس میں دوبارہ واپس بھٹن دونے کے بعد جی اچانک ہم کہاں آگئے اچانک جی ہم نکلے گھر سے بچوں کو ہو رہا تھا کہ ماما کہیں نکلیں سندے ہے تو انہیں میں پارک لے کے آگئی درجینا گارڈن ہم آئے ہیں جو بچوں کے ساتھ ادھر آتے ہی میرے فون کی بیٹری ہتم میں نے چارج پہ لگایا تھا موبائل کو اور بٹن نہیں آن کیا تھا میری بعد سے بہت سیادہ سسٹرز اتفاق کریں گی میرے ساتھ بہت بار ایسا ہوا ہے یا ہوتا ہے کہ میں چارج پہ لگا دیتی ہوں موبائل اور بٹن آن نہیں کرتی سب ہی حسنے ہیں گھر والے بھی میری سہر کرتے ہیں میرے بچے میاں تو میں نے چارج پہ لگا دیا موبائل اور کہا کہ ابھی فوراں تیاری ہوگیرہ کرنے لگے کہ نکلنا ہے جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں گئے ہیں تو میں ویڈیو بنا رہی دیکھا جی سکس پرسنٹ ہے چارج اتنا غصہ ہے میرے ساتھ کیا ہوئے کہ ویڈیو ہوگیرہ چلو تھوڑی بہت بن جاتی ہے نکلیں گھر سے وہ اکثر میرے پاس ہے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے موبائل چارج ہی نہیں کیا ہوتا یہاں وہ گھر پہ چھوڑ آتی ہوں موبائل جلدی میں نکلیں ہر ہم یہاں ہم چھے تھوڑی بہت ویڈیو غرب نائی نائی کے بعد موبائل ہی خوف بچوں نے جو لے لیے جوائے کیا دو گھنٹے تقریبا ہم رکھے چیزیں ہی لے 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 جو چیزیں گھل گھپے کھائے گھر میں آتے پھر میں نے نوڈلز میں بنانے لگی تھی میکرونی نوڈلز سپیگٹی مکس کر کے بچوں کے لیے تو یہ تھوڑی بہت تصویریں سٹارٹ میں ہی بنائی ہیں بس اس کے بعد آف ہو گیا تھا موبائل بچے کھڑے ہیں بچوں نے تو بہت انجوائے کیا خود بھی اب کافی دیر کے بعد در سے باہر نکل رہے ہیں سبھی ماسک ہو گیا رہا میں پہنا کے لے کے جاتی ہوں بچوں کو کہ کوئی ابھی بھی ہے کہتے ہیں وبا احتیاط ضروری ہے کرنی چاہیے در سے گھر آئے ہیں گھر آ کے یہ میں چکن وغیرہ میں میرینیٹ کر کے رہ کی تھی سرکہ سوی ساس اور کالی مرچ لال موٹی مرچ ہے جو وہ لگا کے نمک چکن کو میں رکھتی تھی تو آ کے فرائی کیا ساتھ میں یہ بوائل کیا میکرونی اور سپیگٹی بچوں کو بنا دیا مجھے تو بوپ نہیں تھی اتنی گوپی کا سالن پڑا تھا میں نے اس سے کھا لیا تھا بچوں نے یہ کھا لیا بہت ہی مزے کے بنا دی بچوں ہواسے بھی اس طرح کے چیزیں خوش رہتے ہیں آج کی تھی یہ میری روٹین اب اس ویڈیو کا میں یہاں کے انگل کرتی ہوں اور آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں کے لئے دوارے کے لئے کیوں گے کے لئے ڈیو 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 موسیقی